بلکم برکوشی کی ہیں سبحان برکوشی کی ہیں آلین ٹکٹر فیزر عربان اسوشل پراخص آپ سب آج کا سوال بہت اہم ہے کئی کمور قویشن آتے ہیں شادی سے پہلے آپ کو انکزیٹی ہے اتا ہمارے شادی بلانے سے قبرا آتے ہیں نکامی کا خوف ہوتا ہے اور انکزیٹی ہے جب بھی شادی کی بات کی جاتے ہیں یہ پرشان ہو جاتے ہیں not all کچھ جگہ پر ایسے نجل آتا ہے جو پیروں پر پرشان ہوتے ہیں جو ایسا اب آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں ان معاملات پر تو کیا مشروعات دے گے ایسے گو جو آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹاپک ہے جی پری ویڈنگ پینک انزائیٹی پری پہلے ویڈنگ شادی انزائیٹی انزائیٹی کا مطلب ہے کچھ لوگوں میں سانس پھولتا ہے جی کچھ لوگوں میں دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے جی کچھ کو تھنڈے پسینے آتے ہیں جی کچھ کو انیزی فیل ہوتا ہے کچھ کو بھوک میں تبدیلی آ جاتی ہے جی کچھ لوگوں کی نیند لیٹ ہو جاتی ہے جی مثلا فرض کی آگے وہ نو بجے سو جاتے تھے اب بارہ ایک بجے تک نیند نہیں آتی یہاں شروع میں آ جاتی ہے اور پھر تین چار بجے اکھر جائے گی اور خواتین کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شادی کی رات یا شادی کے بعد خامد کے ساتھ چونکہ ہمارے ملک میں پڑھتا ہے ہمارے ملک میں ملنا جلنا اتنا نہیں ہے ہم اکثر جو رشتہ بھی کرتے ہیں وہ ہماری بہنیں یا والدہ وغیرہ رشتہ دیکھتی ہیں تو یہ ہوتا ہے لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ملاقات ہے تو وہ کچھ انزائٹی لیتی ہیں جی دوسری طرف لڑکوں کا مسئلہ زیادہ سیریس ہے جی ان کو جو یار دوست ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں جی کس بات سے ڈرا دیتے ہیں کہ آپ میں بھی وظیفہ زوجیت نہ کر سکو جی یہ فلاں ہے جی فلاں ہے جی کچھ باتیں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا رشتہ رکھا ہے یہ بڑی برکت والا رشتہ ہے جی بے شک خود بہت اللہ تعالیٰ آپ کے کئی مسائل حل کر دیتا ہے شادی سو بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہے جی دونوں کو لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی کچھ باتیں دوبارہ سمجھ لیں اب لڑکے کیا کرتے ہیں جی وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک وہ بری عورتوں کے پاس جاتے ہیں جی کچھ پلٹ پلٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں دوائی دے دو اس کو سمجھ لیں یہ بیماری نہیں ہے اس کو پہلے سمجھ لیں نہیں ہے یہ ایک نیورو یا آسابی کمزوری ہے جی ایک خوف ہے ایک ڈر ہے ناکامی کا کہ کوئی کوئی میری آواز یا میری کسی بات سے مجھے بدنامی نہ ملے جی بہن بائیوں میں رشتے داروں میں کوئی بات نہ بنے جی دونوں کو ڈر ہوتا ہے جی لڑکی کو اپنے حالات کا لڑکے کو اپنے حالات کا ہمارے ملک میں شادیاں بہت مہنگی ہیں جی کافی چیزیں کرنے کے بعد شادی ہوتی ہے خرچے ہوتے ہیں تو وہ یہ جو سراسیم کی ان میں آتی ہے جی جی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ جی یہ تھوڑا سا ذہنی کمزوری ہے آسابی مسئلہ ہے یہ آرگینک بیماری نہیں ہے جی ہم ان لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں ہم صرف ایک آدھ ٹیسٹ کروائیں گے ایک آدھ بار سن کے آپ کو حفاظتی طور پر کوئی دوائی دے دیں گے جی وقتی طور پر یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ نقص نہیں ہے جی نہیں ہے یہ لانگ مرض نہیں ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر کوئی ایسی دوائی دے دیں گے جو آپ کو مطمئن رکھے جو آپ کی انزائٹی یا سٹریس کو کنٹرول رکھے کسی بھی غلط لوگوں کے پاس مت جائیں حکیم بدنام ہیں کیونکہ زیادہ حکیم کوالی فائیڈ نہیں ہے وہ بنے ہوئے حکیم اصل حکیم بہت تھوڑے ہیں جی تو وہ ان سے کشتے دوائیاں لے کے اپنا بیراغرک کر لیتے ہیں جی وجہ یہ آرگینک بیماری نہیں ہے یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ کوئی حیضہ ہو گیا کوئی نمونیاں ہو گیا کوئی ٹائی فائٹ ہو گیا یہ ایک ذہنی وقتی طور پر بے سکونی ہے جی اور وہ بڑی ممولی سے طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی ہم آپ کانسلنگ کر دیں گے کانسلنگ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہو ایلامہ اکبال ٹاؤن میں میں دو جگہ پریکٹس کرتا ہوں ایک بائیو میڈیکل سینٹر پہ دبائی چوک مون مارکی اور ایک کالی کوٹی سٹاپ الفلا میڈیکل سینٹر صبح دس بجے سے رات دس بجے تک ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں جی یہ آپ کا اور اس کی کوئی ایسا کوئی آرگینک ایشو نہیں ہے اس میں آپ کو بہت پرشان ہونے کی ضرورتی ہیں آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں ویلی فیڈ ڈاکٹر مدود ہیں اور ڈاکٹر فیضی روان کا نمبر آپ کے ساتھ میں اس کی پیار ہے آپ کو صداف تک کریں